بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کو بنانا چکھاؤں گا گاجر کی برفی جو کہ بہت ہی مجھے کی بنتی ہے اور بہت ہی حسانی خصد بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سویورز گاجر کی برفی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے گاجر ہم لوگوں نے لیا ہے وان کیج یعنی کہ ایک کلور مولی کش کر لیا ہے اسے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے دودھ لے لیا ہے بان لیٹر چینی ہم لوگوں نے لیا ہے وان کپ آئل ہم لوگوں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپور آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ملک پاوڑر لیں گے وان کپ آپ خویا بھی لے سکتے ہیں ناریل ہم لوگوں نے تھوڑے سی لئے اور اسے کٹ کر لیا ہے آپ المانٹس اور پستیشو بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ بادام اور پستہ یوئس دیکھنے ہم لوگوں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ایٹ کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ابالانے کا انتظار کریں گے تو حلقا سا ابال یہ دیکھیں آگیا ہے تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کشکی ہوئی گاجرے ویورز گاجرے ہم لوگوں نے ڈار لیا کشکی ہوئی تو اب ہم لوگ ابالانے کا انتظار کریں گے اور 5 منٹ تک پکائیں گے تو چل یہ ملتے ہیں پانچ مٹ بات ویورز پانچ مٹ ہو چکے تو دودھ میں بھی بوائل آ چکے یعنی کہ اوبال آ چکا ہے تو اب دس منٹ تک ڈھک کر پکائیں گے ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ڈھک کر نھٹا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ہمارا خوشک ہونے پہ آ گیا ہے تو اب ہم لوگ مکس کریں گے ویورز اب ہم لوگ اسے پانچ منٹ تک بغیر ڈھک کے پکائیں گے اور چمہ چھلاتے جائیں گے اور نیچے سے فلیم ہم لوگوں نے ہائی رکھی ہوئی ہے ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ اس کے اندر چینی آٹ کریں گے اور اب پانچ منٹ اور پانچ سے سات منٹ اور ہم لوگ پکائیں گے تاکہ یہ دودھ جو ہے یہ مکمل خوش ہو جائے تو چینی ہم لوگوں نے آٹ کر لیا ہے اس کی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی تھی تو اب پانچ منٹ تک اور پکائیں گے اور چمہ چھلاتے رہیں گے چمہ چھلانا ہم لوگوں نے نہیں چھوڑنا اور فلیم اب میڈیم کر دیں گے ویورز اب ہم اس کے اندر کنڈنس ملک یعنی کہ یہ ملک پاوڈر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ملک پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ویورز اب ہم اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کریں گے ویورز پانچ منٹ لگا کر اب ہم اسے ڈرائی کریں گے ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دودھ ہمارا مکمل طریقے سے الحمدللہ سوک چکا ہے تو ہم اس کے اندر ناریل ایڈ کریں گے آپ چاہے تو بادام اور پستہ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مطابق یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ویورز یہ دیکھیں برفی ہماری تیار ہونے والی ہے تو پہلے ہم لوگ اس طرح کا حلوہ بنا لیں گے اور پھر اسے برفی میں کنورٹ کریں گے تو چلیے اب ہم اسے کسی ٹیفن میں ایڈ کر دیں گے یورز اب آپ کوئی بھی باکس لے لیں کوئی بھی ٹیفن باکس لے لیں میں نے یہ ٹیفن باکس لیا ہے اور اسے نیچے سے آئل سے گریس کر لیا ہے آپ چاہے تو بٹر پیپر لگا لیں نہیں چاہتے تو نہ لگائے میں نہیں لگا رہا تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے برفی تو یہ دیکھئے ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا ہے تو اب اسے سٹریٹ کر لیں گے سو پھر سٹریٹ ہم لوگوں نے کر لیا اس کے اوپر لگا لیا ہے ناریل اور خجوریں تو اب اسے طرح سا پریس کر لیں گے اور اب اس کو جمائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آپ چاہے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں فریزر سے باہر ایک گھنٹے کے لیے یورز اب ہم اس کے اندر کٹ لگائیں گے میں نے کٹ لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ باہر نکال لیں گے ویورز جے دیکھیں ہم لوگوں نے اسے باہر نکال لیا اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے برفی تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ اور اگر آپ نئے چینل پر تو ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اسی کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں آدھ رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اور اگر آپ یہ بنا کے پچر مجھ سے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹرگرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے موسیقی